موسیقی نمشکار سواقعت ہے آپ کا پرائم ٹی وی میں میں ہوں آپ کے ساتھ پریاتیواری شروعات کرتے ہیں خبروں کی اس سے پہلے نظر آتے ہیں اس وقت کی ٹاپ ہیڈ لائنز پر موسیقی موسیقی نرول علاقے میں کاتن کی گرفتار جمہ کشمیر پولیس نے بتایا پانچ کی لوگ آئے گی برامر نظر آلتے ہیں اتے پردیش کی خاص خبروں پر سہارنپور میں اپرادی گتی ویڈیو میں لپت اپرادیوں کے وردو چلائے جا رہے ابھیان کے تحت پولیس نے ایک اور کاروائی کرتے ہوئے جگ تسکر اور سچے ماپیا کی ایک دسملو پاچ کروڑ روپے کی سمپتی کو پولیس نے کرک کیا ہے گانگسٹر احمد دورا پرادی گتی ویڈیوں سے ارجت کیے پیسوں سے خریدے گئے کروڑوں کی زمین کو خالی کراتے ہوئے کرک کرنے کی کاروائی سمپن کی گئی ہے اس ابھیان کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ایس پی سٹی راجش کمار نے بتایا گانگسٹر کے وردو ایک سپتہ کے اندر سہارنپور پولیس کی یہ تیسری پڑی کاروائی ہے گانگسٹر دورا اپرادی گتی ویڈیوں سے ارجت کی گئی سمپتی کو راجسرکار کے پکش میں ایک کرک کرنے کی کاروائی لگاتار جاری ہے گانگسٹروں کی سمپتی کو جبت کرنے کی کاروائی لگاتار جاری رہے گی تو سہارنپور سے ایک خبر بتا رہے آپ کو جہاں پر اپرادیوں کی سمپتی کو رکھ کرنے کی جو کاروائی ہے وہ جاری ہے اور اس ابھیان کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ایس پی سٹی راجش کمار نے بتایا ہے گانگسٹر کے وردو ایک سپتہ کے اندر سہارنپور پولیس کی یہ تیسری بڑی کاروائی ہے تھانا منڈی چھتر کا ایک ساتیر اپرادی جس کا نام محمد حمد پتر فاجل تھا وہ لگاتار یہاں پہ ڈی پی ایس کے کام میں لفت تھا سٹے کی خائیواری کر رہا تھا کافی سمپتی اپرادی گتی بھیجیوں کی چلتے بنا لیا تھا اس نے چار مکان یہاں پہ ابھی انہی سے جو پیسہ ہی کٹھا ہوا تھا خریدا تھا اس کو ڈی ایم صاحب کے آدیس سے گانگسٹر ایک کی دھارہ چودہ ایک کے انترگاہ جبت کیا گیا ہے یہاں پہ کی جاری ہے اس پرکار ہمارا ابھیان لگاتار چل رہا ہے اور جو بھی اس طرح کے گانگسٹر ہیں جو پراپرٹی بنایا ہے ہم ان کے پراپرٹی کو جبت کرنے کاروائی لگاتار سہارنپور سے ایک حبر جہاں پراپرادیوں کی سمپتی کرنے کی کاروائی لگاتار جاری ہے آپ کو بتا دے کہ اس ابھیان کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے اسپیسیٹی راجش کمار نے بتایا ہے کہ گانگسٹر کے ویرود ایک سپتہ کے اندر سہارنپور پولس کی یہ تیسری بڑی کاروائی ہے وہیں گانگسٹر کے دوارہ اپرادی گتی ویدھیوں سے ارچت کی گئی سمپتی کو راج سرکار کے پکش میں کورک کرنے کی کاروائی لگاتار جاری ہے اور ساتھ میں گانگسٹروں کے سمپتی کو جبت کرنے کی کاروائی لگاتار جاری رہے گی تو اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے سامراتہ سوہیل تو سوہیل آپ سے جانا چاہیں گے سب سے پہلے کی کیا کچھ پورا ماملہ ہے بلکل میں آپ کو بتا دوں اگر اس کے چار پہل دنوں سے لگاتار پولیس کے کاروائی چل رہی ہے جو گانگسٹر اور اپرادیوں کے ویروت لگاتار پولیس فرکتان کے نیگیشن میں کاروائی چل رہی ہے اس کے تحت میں بھی اپرادی ہیں اور انہوں نے اپنے اپراد کے جریعے ارجید کر رکھے سمپتیاں سمپتیوں کو سرکار کے پکش میں کورک کرنے کی کاروائی چل رہی ہے سب سے پہلے پوڑھوں میں دو سباز اور سیول نام کے دو بزماشوں کی بیوی پردیار کے اندر سمپتیوں کو کورک کیا گیا تھا اور اسی کے ساتھ کل ایک بار پھر دوبارہ پیسس میں پسکر نشے کے کاروگاری اور سٹیارے میں سمپتی کو کورک کیا گیا ہے جی انہوں نے کتنے اپرادیوں کی سمپتی ابھی تک پولیس کے دوارہ کورک کی گئی ہے اس پانچ جنہوں کی کاروائی کے اندر ابھی تک چار اپرادیوں کی سمپتیوں کو کورک کر دیا گیا ہے سوہیل آپ کا معافہ ساتھ جڑنے کے لیے تو اس خبر پر اماس ساتھ ہمار سماتھا سوہیل جڑے تھے جنہوں نے بتایا ہے کہ گانگسٹر احمد دوارہ پرادی کتی ویدیو سے ارجید کیے پیسوں سے کھری دے گئے کروڑوں کی زمین کو کھالی کراتے ہوئے پورک کرانے کی کاروائی سمپن ہو چکی اور اس ابھیان کے بارے میں ساتھ میں آپ کو بتا دے کہ اس پی سٹی راجیش کمار نے یہ بتایا ہے کہ گانگسٹر کے ورد ایک سپتہ کے اندر سہاران پور پولیس کی یہ تیسری بڑی کاروائی ہے وہیں گانگسٹر کے دوارہ اپرادی کتی ویدیوں سے ارجید کی گئی سمپتی کو راجی سرکار کے پکش میں کورک کرنے کی کاروائی لگاتار جاری ہے اور ساتھ ہی گانگسٹروں کی سمپتی کو جبت کرنے کی کاروائی لگاتار جاری رہے گی رو کرتینگلی خبر کی اور مینپوری بیورت آنے کی حد میں آنے والی بناکیا کے پاس ایک چک نے بائک سوار کو ٹکر مار دی بائک سوار کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں ہاتھ سے میں پتنی گم بھی روپ سے گھائل ہو گئی ہے موقع پر پولچی پولیس نے شب کو کبزے میں لے لیا ہے اور مرتق کی پتنی کو بیور اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے اور اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آتنات نے کہا ہے کہ کورونا مہماری کے درشتیگت پردیش کی اسثتی ہر دن کے ساتھ بہتر ہوتی جا رہی ہے بیتے چوبس گھنٹے میں دو لاکھ چھاچٹ ہزار ٹیسٹ کیے گئے اکیت زلو میں سنکرمڑ کا کوئی ماملہ نہیں آیا اور جبکہ باون زلو میں پائے گئے نئے کیس کی سنکھیائی کائی انکوں میں ہیں سنکھ مردر 0.01% سے بھی کم اسطر پار آ چکا ہے جبکہ ریکاوری در 98.05% ہے ورطمان میں کل سکرے کیس گھٹ کر 3197 رہ گئے ہیں وہی بیتے چوبس گھنٹے میں ماترے 173 نئے پوزیٹیو کیس آئے ہیں اور 348 لوگ سوست ہو کر ڈسچارج بھی ہوئے ہیں اتر پردیش میں اب تک پاچ کروڑ 68,7529 کوویڈ ٹیسٹ ہو چکے ہیں انہوں نے افسروں کو نردیش دیا ہے کہ کوویڈ ویریانٹ کی گہن پرتال کے لیے جنوم سیکوینسنگ کر آئی جائے آج سے KGMU لکھناؤں میں 100 سیمپل کی جنوم سیکوینسنگ کا کاری پرارم ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے ڈیلٹا پلس ویریانٹ کے آشنکہ کے درشتیگت بچاؤں کے لیے ضروری پریاس کرنے میں اوپی یوگی ہوں گے آپ کو بتا دے کہ مکہ منتری یوگی آج ناؤں نے شنیوار کو ٹیم نائن کے ساتھ بیٹھک کر رہتے اور یہاں پر انہوں نے افسروں کے ساتھ پردیش میں کورونا کے ستتی پر چرچا کی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کوویڈ کے نت نئے ویریانٹ کے پرسکشل ادھیان کے لیے جنوم سیکوینسنگ کی سوویدھا کو بڑھایا جانا آوشک ہے کہ جیمیو کی ترش پر وارڑسی اور نویڈا کے چکرچا سنسطھانوں میں اس سمبند میں سوویدھائیں بڑھایا جائے آوشکتہ نوصار نیجی چھیتر سے بھی سہیوگ لیا جانا ضروری ہے اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کلماس ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہمارے سمجھاتا ابشیک تو ابشیک جی سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے کورونا کو لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے بلکل آپ سے باتانا چاہیں گے کورونا کو لے کر اپ ڈیٹ مارے سولہ جمعری سے لے کر آج جون تک جو ہے قریب ایک گوڑ ویکسینیشن کرائے گا پردیش ورکا کرنے کا آکرہ تین گوڑ کو پاہ کر رہا ہے اگر بات کریں تو کوویڈ پروندن میں سرپتے شرکار سرپتے شرکار سرپتے شرکار سرپتے شرکار سرپتے شرکار سرپتے کچھ سرپتے شرکار سرپتے شرکار سرپتے شرکار سرپتے شرکار اگر باتانا حضر یا آرہ کہنا ہے آپ کا یوگی آدنات بھی چنتی تو اور انہوں نے چرچہ کر کے یہ بھی بات کہی ہے کہ جینوم سیکوینسنگ کی جو سوویدھا ہے اس کو اور بھی زیادہ بڑھائے جانے کی ضرورت ہے جی بلکل اگر آچانک سے جیسے دوسری لہر میں کیس بڑھے تھے اس طرح سے یہ معاملے سامنے آتے ہیں کہیں کہیں اس کی تیاری مجبوط ہونی جیے جس کو لے کر اس تمام کیا کہتے ہیں چکستہ آدھیکاریوں کے ساتھ اور سواد سبا کے ساتھ مسلمنٹری نے بیٹھا کی اور یہ آدھیج جاری کیا کہ اس پر کوئی سمجھے نہ آنے پایا اور بہتر طریقے سے اس کی کا علاج ہو تیزنی لہر کے اگر بات کی جائے تو کس طرح کی جو سوویدھائیں ہیں وہ ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ویکسنیشن ایک بڑا مادھیا میں اور بچوں کی ویکسین ابھی تک آئی نہیں ہے بلکل آپ کو بتاتے گا بچوں کی بات کریں تو مکہ منتری میں بچوں کے لیے جنہوں پیپو وارڈ کے لیے آدھیجاری کیا ہے جس کو لے کر سو آبال چکستک بیٹ ساپیت کیا جائے بچوں کے آئی سیو اور آئی سیو کی بیوستہ کی گئی ہے سو سو بیٹ کے ہر اسپطالوں میں بچوں کو نظر کریں بچوں کو زیادہ بھی ہو سا بہت بہت اب آپ کا ماسہ جوڑنے کے لیے دنواز تو اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سانتہ بشیق جوڑے تھے جنہوں نے کرونا کو لے کر ہمیں اپ ڈیٹ دی اور آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے کی چوبیس گھنٹے میں کرونا کے دو لاکھ چھا چھٹ ہزار ٹیسٹ کیے گئے اور ایک کے زلو میں سنکھرمڑ کا کوئی ماملہ نہیں سامنے آیا ہے جبکہ 52 زلو میں پائے گئے نئے کیس کی سنکھیائی کا ہی انکوں میں ہے اور سنکھرمڑ در جیرو پرتیشت ایک سے بھی کم ہے وہیں اگر بات کرے ریکاوری در کی تو وہ 98.5% ہے وہیں ورطمان میں پھل سکریے کیس گھٹ کر 3197 رہ گئے ہیں بیتے چوبز گھنٹے میں ماتر 173 نئے پوزٹیف کیس آئے ہیں اور 348 لوگ سوست ہو کر دسچارج بھی ہوئے ہیں بیتے پردیش میں اب تک پاش کروڑ 68,7,529 کوویڈ ٹیسٹ ہو چکے ہیں انہوں نے افسروں کو نردیش دیا ہے کہ کوویڈ بیریانٹ کی گہن پرتال کے لیے زینوم سیکوینسنگ کر آئی جائے اور آج کے جی ایم یو لکناؤں میں 100 سیمپل کی زینوم سیکوینسنگ کا کار پرارم ہو چکا ہے رکردی اگلی خبر کے اور اور ایہا کے جلا پنچات ادھیکش پت کے لیے سماجوادی پارٹی اور بی جے پی دونوں پارٹیوں کے پرتیاشیوں نے نامانکن کیا دونوں پارٹیوں کی جیت سمرتھا کنفرم کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کسے جیت حاصل ہوتی ہے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد رام شنکر کٹھیریہ نے بی جے پی پرتیاشی کی جیت پکی کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری پارٹی کے کارکرتہ یوہا ہے اور سنگھرش شیل بھی ہیں ہمارے پانچ ستس تو ہمارے سمرتھ جیتے تھے اور کین سرکار اور پردیش سرکار کی جو کلیان کاری یوجنا ان سے پرباہت ہو کے ہمارے پاس سنگھیا بل کا پون بہت ہے اس کے آدار پہ ہم نام انکل کرنے آئے گے آئے ہیں اور تین تاریخ کو ہم نشت طور پہ بھاری محمد سے انکل صاحب کی بھو طریقے سے پروٹو اس کا جو ہے اس کا پالن کھٹی ہے کس طریقے ساتھ لوگوں کے تیاری آنگے پوری تیاری آنگے میری پوری تیاری ہے میرے پاس پائلیس ہے بورٹ کے لیتے ہوئے ممبر پارٹی کے تیرہ ممبر ہیں اسی کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی جلا عوریہ کے جلا پنچائے عدیچ کے لیے ہمارے پارٹی کے کارکرتا اور بہت ہی یوہ اور سنگر سیل کمل دہرے جن کو پارٹی نے پرتیاشی بنایا ہے نشت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی نیتوط کو بڑھائی دیتا ہے اور اسی خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سماتہ زاہد جڑ چکے ہیں تو زاہد کیا کچھ کہنا جلا پنچائے تدکش پت کے لیے سماجوادی پارٹی اور بی جے پی دونوں پارٹیوں کے پرتیاشیوں نے نام آنگن کیا ہے زاہد آپ کو مہی آواز آ رہی ہے تمہارا سمپرک زاہد سے نہیں ہو پا رہا ہے آپ کو یہ پار پھر سے بتا دے کہ اور ایہ میں نام آنگن ہوئے اور بی جے پی نے نام آنگن کیا ہے ساتھ آپ کو بتا دے کہ جلا پنچائے تدکش پت کے لیے سماجوادی پارٹی اور بی جے پی دونوں پارٹیوں کے پرتیاشیوں نے نام آنگن کیا اور ساتھ ہی دونوں پارٹیوں کے جیت کنفرم کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کسے جیت حاصل ہوتی ہے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد رام شنکر کٹھیریہ نے بی جے پی پرتیاشی کی جیت پکی کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ہماری پارٹی کی کاری کرتا یوہ ہے اور سنگھر شیل بھی ہے تو رہیہ سے ایک حبر ہے جاں پر دونوں پارٹیوں نے جیت کنفرم اپنی کرا دی ہے جلا پنچات ادھیکش پت کے لیے سماجوادی پارٹی اور بی جے پی پارٹی دونوں کے پرتیاشیوں نے نام آنگن کیا اور دونوں پارٹیوں کی جیت سمرتہ کنفرم کر رہے ہیں اور اسی خبر پر ایک بار پھر سے ہمارے سماعتہ زاہد جڑ چکے ہیں تو زاہد آپ سے جانا چاہیں گے کہ جلا پنچات ادھیکش پت کے لیے سماجوادی پارٹی اور بی جے پی دونوں پارٹیوں کے پرتیاشی نام آنگن کے کیا کچھ کہنا ہے جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سماعت آدمی باپ دارتی ادھیکش پت کے دو ساتھ ادھیکشوں نے نام آنگن جلا پنچات کے لیے کیا ہے جس میں بی جے پی جے پرتیاشی آپ کے کامل دورے جی کو نام آنگن کیا ہے وہیں سماعت آدھی پارٹی سے روی تیاجی اور روی دورے نے نام آنگن کیا ہے دونوں پارٹیوں نے جیت اپنی کنفرم کرا دی اور ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد رام شنکر کا ٹھیریہ نے بی جے پی پرتیاشی کی جیت پکی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہماری پارٹی کے کارکرتہ یوہ ہیں اور سنگر شیل بھی ہیں برتیانگلی خبر کی اور بلند شہر کی تحصیل خرجہ نگر کوتوالی چھیتر میں اگیات مہیلا کا شب ملنے سے افرات افری مجھ گئی سوچنا پر پہنچی پولیس نے شف کو نہر سے باہر نکل آیا اور پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں خرجہ پولیس مرتکہ کی شناخ کے پریاس میں جٹی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ پولیس کو شف کئی دن پرانا ہونے کی آشنکہ ہے پلحال پولیس آگے کی کاروائی میں جٹی ہوئی ہے وہیں دیش میں اپ کرونا وارس کا ڈیلٹا پلس واریانٹ آگیا ہے ڈیلٹا پلس سے سنکرامیت مریضوں کی پشتی ہونے کے پاڈ یو پی سی ایم یوگی نے آدھکاریوں کو ایلٹ موڈ پر کام کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس کی کے تحت پردیش میں کووٹ کے ڈیلٹا پلس واریانٹ کی گہن پردال کے لیے سیمپل کی جینوم سیکوینسنگ کی جائے گی پردیش میں جینوم سیکوینسنگ کی سوویدھا کے لیے کے جی ایم یو اور بیچیو میں سبھی ضروری ویوستہیں اپلپد کرانے کے نردیش سی ایم نے آلادھکاریوں کو دیئے ہیں نیا واریانٹ کو لے کر چکتصہ دکشک عجی شنکر ٹرپاتھی کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی وارس ہوتے ہیں وہ ہر سمیں اپنی پرکرتی بدلتے رہتے ہیں وہ اپنے نیا روپ میں کمزور بھی ہو سکتے ہیں اور مجبود بھی ہو سکتے ہیں اسے دوران انہیں کہا کہ یہ جو بھی کورونا کا نیا سٹرین ہے اس پر ریسرچ جاری ہے نسٹریت روپ سے یہ کافی شکتی سالیس سٹرین ہے اور یہ کافی خطرناک بھی ہوگا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں ان پر بھی اس کا اثر کم ہوگا اس پر دیٹا پلس ویارینٹ سے بچنے کے لیے لوگوں کو اپنے ایمیونیٹی کا خاص دھیان رکھنا ہوگا دیکھئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وائیرس جو بھی ہوتے ہیں وہ ہر سمیں اپنا پرکرطی بدلتے رہتے ہیں میوٹینٹ ہوتا ہے وہ میوٹیشن کے بارے سے اپنے پرکرطی بدلتے رہتے ہیں سامانیتیا وہ اپنے پرکرطی نئے روپ میں کمزور بھی ہو سکتے ہیں اور مضبوط بھی ہو سکتے ہیں جو کورونا کا وائیرس کا میوٹیشن ابھی چلا ہے ایسے ہی سو سال پہلے اسپینیس فلو کے لیے بھی چلا تھا کہ دوسرے تیسرے میوٹینٹ میں وہ بہت سکتشالی ہو گیا تھا کورونا کا بھی وائیرس ایسی جو ڈیلٹا پلس چلا ہے سمیں جو ابھی ایک دو اس کے کیسز آ رہے ہیں تو وہ مہاراشنہ میں آگیا کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی